بسم اللہ الرحمن الرحیم اجنہ کے تعلق سے کچھ باتیں ارز کی آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کے اندر بیری کا درخت کیا اہمیت ہے اس کو دو طریقے سے دو پہلی سمجھنے کی کوشش کریں گے بیری کا درخت کی طبی فائدے اور روحانی فائدے بیر کے طبی اور روحانی دو طرح کے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اگر یوں کہا جائے تو یہودوں نصارہ اور ہنود وہ درخت جس پر ان کی اقائد کے مطابق ان کے مذہب کے مطابق مقدس اگر ہیں تو اس کی وہ خوب پرورش کرتے ہیں شجرکاری کرتے ہیں اس کو لگاتے ہیں جسے ہنود کے اندر پیپل کا درخت بڑا مقدس مانا جاتا ہے یہود کے نزدیک گرکت کا درخت جس کو شجرے یہود کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بس وہ یہی گرکت کا جو درخت ہے یہودی پوری دنیا میں اس کی کا نام ہے باگبانی کر رہے ہیں روڑوں کے کنارے لگا رہے ہیں وہ اس نظریے کے حساب سے یہ قربے قیامت جب یہودی مارے جائیں گے اور یہودی اگر کسی پہاڑ کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پہاڑ آواز دے گا کہ اے مسلم ابن مسلم میرے طرف ہاں میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے اگر وہ کسی پیڑ کے پیچھے چھپا ہوگا تو پیڑ بھی آواز دے گا لیکن صرف ایک درخت ہے شجرے یہود جس کو کہا جاتا گرکت وہ درخت یہودیوں کو پناہ دے گا اس وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر یہودیت اس پیڑ اس درخت کو خوب سے خوب لگانے کی کوشش کر رہی ہے تو ویسے ہی میں ایک درخت کا نام بتاتا ہوں جس کا اسلام سے بہت زیادہ گہرا رشتہ ہے بہت سارے طبی اور روحانی اس کے فوائد بھی ہیں اس درخت کا نام ہے بیر بیری تمام طرف کے درخت ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں لیکن بیری کا جو درخت ہے وہ سرکار دو عالم کے بارگاہ میں درود پڑتا ہے سب سے بڑی خوبی اور الگ چیز بیر کے درخت میں یہ ہے کہ تمام درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بیری کا درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے اب اس کے جسمانی اور روحانی فوائد کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتے ہیں بیری دو طرح کا ہوتا ہے ایک جنگلی اور ایک شہری شہری میں بھی کئی سارے اقسام ہیں لیکن سب بیری ہی ہے طبی فوائد میں کچھ ارض کروں اس کے بعد انشاءاللہ اس کے روحانی فوائد میں آپ کو بیان کروں گا کہ بیری کے درخت اور اس کے پتوں کے اس کے فل کے کیا ہو سکتے ہیں طبی فوائد یہ ہے کہ جس کے سفراوی مجاج جس کا ہے جس کے بدن میں بڑی گرمی رہتی ہو یعنی خوش کے مجاج اس کا ہے تو اگر وہ بیری کا استعمال کسر سے کرتا ہے تو وہ اس کے جسم اس کے خون سے گرمی ختم ہو جاتی ہے بیری کہ فل کے استعمال سے سفرا اور خون کی گرمی جو ہے وہ حدت اس کی ختم ہوتی ہے جنگلی جو بیر ہوتا ہے وہ جب چھوٹا ہی رہے یعنی اس کے اندر بیج نہ بننے پاوے گھٹلی اندر نہ بننے پاوے اس جنگلی بیر کو کوئی توڑ لے وے اور اس کو سائے میں خوش کر لو چھاؤں میں سکھا لو اور اس کو باریک پاوڈر بنا کے ایک چمت صبح اور شام گائے کے دودھ کے ساتھ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو جریان کا مرد جس کو ہے اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے جنگلی بیر جب اس میں گھٹلی نہ پڑی ہو اس کو سائے میں خوش کر کے پاوڈر بنا لے اور صبح شام ایک ایک چمت استعمال کریں جریان جس بھی طرح کا ہوگا انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کو آرام ملے گا اب رہی بیری کے پتے بیری کے پتے کا اگر کوئی کارھا بنا کر کے اپنے سروں پر اگر ملتا ہے تو اس سے بالوں کی جڑیں خوب مضبوط ہوتی ہے خاص طور پر جن باروں کے اندر روسی آ جاتی ہے جو چمڑی نکلنا شروع ہوتی ہے تو بیری کے پتے کے کارھا اگر ملیں اپنے سروں پر تو یہ جو سر پر روسی ہے اس سے بہت حد تک کے نجات پایا جا سکتا ہے تو جن لوگوں کے موں میں چھالے پڑتے ہیں تو جنگلی بیر کی جڑ کی چھال اس کو اُبالیں کارھا جس طریقے سے بنتا ہے اس کو اُبال کر کے اس سے کلی آپ کریں انشاءاللہ تعالی شافی علاج اس کے اندر موجود ہے تو بیر کے ترکت کے طبی اعتبار سے بہت سارے فوائد ہیں اگرچہ بیر کا فل جو ہوتا ہے وہ کلیل الغزہ ہے اس میں گزائیت بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جو بھی گزائیت اس کے اندر ہے وہ بہت ہی اچھی کوالٹی کی ہے جو آپ کے جسم کے لئے بہت ضروری ہے تو طبی بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں اب روحانی جو فوائد میں اس کے بیان کروں کہ جیسا کی پچھلے میں نے ویڈیو میں کہا کہ کوئی بیری کا پیڑ ایسا نہیں جس پہ جنات نہ رہتے ہوں اور بیری کے پیڑ پہ رہنے والا کوئی جنات مسلمان نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا یعنی بیری کے درکت جو ہے وہ مومن اجنہ کے مسکن ہیں ان کے رہنے کی جگہ ہے ابھی بیچ میں آپ کے خڑھولے میں عبدالمجید بھائی ہم کو آئے بتائے کہ ان کے گھر کے پڑوس میں ایک شخص نے گھر بنایا بیری کا درخت تھا اس نے اس کو کارڈ کر جلایا کیا کیا جلا دیا بتا رہے تھے وہ کہ اس گالے میں چار سو اسکور فٹ کا گھر ہے وہ جلانے کے بعد ان کے گھروں پر ایسی نہوستیں شروع ہوئیں کہ اس گھر میں ان کو رہنے کے لیے بڑی گھبرہت اور وحشت محسوس ہوتی ہے اب وہ چھوڑ کر وہ لوگ بھاڑے کے گھر میں رہتے تو ایسے مواقع جب آ جائیں جسے کوئی آدمی گھر بنا رہا ایک بیری کا درخت تھا ہے تو اس کو بیری کے درخت کو تباہ نہ کرے بلکہ ایسا ڈیجائن کروا ہوئے کہ بیری کا درخت آپ کے گھر میں آ جائے انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوب برکتیں ہوں گی اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تو کم از کم اپنے گھروں کے آس پاس یا اللہ نے اس لائق بنایا ہے ان کے گھر میں اس طرح کا انتظام ہے کہ بنگلو ٹائپ کا گھر ہے تو اپنے بنگلے کے باؤنڈری میں ایک بیری کا درخت وہ ضرور لگائیں اس سے خوب برکتیں آپ کے گھر میں ظاہر ہوں گی اب روحانی بہت سارے فوائد بیری کے درخت کے ہے بیری کے درخت اگر کوئی آدمی کچھ بھی پڑھے نہ لکھے کسی کو پر جادو ڈال دیا گیا ہو جادو کا اثر کر دیا گیا ہو کسی کو پر جادو کا اثر ہو وہ شخص سات بیری کے پتے لے سات لے نو لے گیارہ لے اس بیری کے پتے کو پیسے پیس کر کے پانی میں اس کو اوبال کر کے نہائے اکیس سے اکتالیس دن کے اندر اگر اس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا ختم ہو جائے گا یعنی کچھ بھی آپ اس میں نہ پڑھیں نہ کچھ بھی کریں کیوں ہی اگر آپ بیری کے پتے کو پیس کر کے پیش بنا لے اور پانی میں اس کو اوبال لے اور اسی اوبالے ہوئے پانی سے نہ لے اس کے علاوہ اگر کسی کو پر شدید جادو کا اثر کیا گیا ہو شدید سہر اس کے پر کیا گیا ہو اجنہ کے بھی اثرات اگر اس کے اوپر ہوں تو ایک طریقہ بہت ہی اثر پور اثر طریقہ یہ ہے کہ یہ اکیس دن کا عمل ہوگا کتے دن کا اکیس دن کا عمل ہوگا پہلے دن اکیس بیری کے پتے لیں اکیس بیری کے پتے لیں اور ایک بیری کے پتے پر گیارہ مرتبہ سورے فلک گیارہ مرتبہ سورے ناز پڑھ کر دم کریں بس انجھا ہی یعنی ایک بیری کے پتے پر گیارہ مرتبہ سورے فلک گیارہ مرتبہ سورے ناز پڑھ کر دم کریں پھر دوسرا پتہ اٹھائے پھر ایسے پڑھے تیسرا اٹھائے پھر ایسا کریں ایسے یہ اکیس پتے پہلے دن پڑھے اس کے بعد پھر بیس پتے پھر انیس پتے پھر اٹھارا پتے پھر سترہ پتے حضب ترطیب وہ ایک پتے تک پہنچ جائے بس انجھا ہی کئیسا بھی شدید جان لیوہ جادو ہوگا انشاءاللہ اس عمل سے وہ جادو کا سر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں بندہ خود اس کا علاج کر سکتا ہے اب اس کو کرنا کیا ہے کہ پہلے دن جو اکیس بیری کے پتے پر اس نے گیارہ گیارہ مرتبہ سورے اور فلک اور ناز پڑھا اس پر دم کریں اور رکھ دیں یا اس کو جب پتے پورا پڑ چکا ہو پڑھنے کے بعد اس کو پیس بھی سکتا ہے وہ اس کا پیشٹ اگر بنا لے پھر اس کو پانی میں اُبالے تو یہ اور بھی اچھا کام کرے گا اگر ایسا نہیں کر پاتا تو خالی بیری کے پتے وہ ایسے بھی وہ اُبالے اور اس اُبلے بیری کے پتے سے وہ نہا لے اکیس دن کے اندر وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کے اوپر جو بھی جادو بندیش رکاور کسی بھی طرح کی اثرات اگر ڈالے گئے ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آیاتِ الٰہی قرآنی اور اس بیری کی پتے کی برکت کے وجہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جادو کا سر وہ کٹ جائے گا اگر کبھی نہ کٹار تو پھر وہ اکیس دن کا ایک کورس اور کر لے اس طریقے سے چاند کی ایک تارک سے لے کر اکیس تارک تک کرے یہ وروج مہا شروع کرے ٹھیک ہے یہ جب چاند نکل جائے تو چاند کی ایک سے شروع کرے اور اکیس کو ختم کرے اس طریقے سے اگر وہ تین مہینے علاج کر لے تو برسوں سالوں پرانا جادو ختم ہو جائے گا اب اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر جادو کر کے اس کو کھلا دیا گیا ہو یعنی اس کے رگو رگو میں خون کے کترے کترے میں بھی اگر جادو کا سرگر ہے تو یہ اگر یہ پتے پیشٹ بنائے تو اس میں اسے تھوڑا سا ایک گلاس پانی کے اندر اگر اسے جوس بناتے ہیں اسی پیشٹ کا ایک چمت تھوڑا سا لے لے اور ایک گلاس پانی میں اس کو گھول کر کے اس کو پی بھی لے باقی سے وہ گسل کرے اور ایک گلاس پانی میں شربت کی طرح بنا کے اس کو پی لے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے رگ رگ میں بھی جادو کا سر ہوگا ایک ہی کورس میں زیادہ تر تو ختم ہو جائے گا اگر ایک میں نہ ہوا تو دو دو میں نہ ہوا تو تین تین میں یقینی طور پر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو بھی جان لے واہ جادو کا اثر ڈالا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو بیری کے درخت کے بہت سارے فوائد ہیں یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولے کریم اس درخت سے جو روحانی فائدے اس درخت کے جو روحانی فائدے ہیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھیں کہ جہاں بھی بیری کے درخت ہوں اس کو اجاڑے نہ برباد نہ کرے تباہ نہ کرے بلکہ اگر ہو سکے تو لوگ یہ فکر کریں یہ سوش بنا لیں یا جیسے کیا نام ہے بیرانے ہو تو آپ بیری کا بیج لے لیجیے بارش کے سیجن میں اس کو ڈال دیں اس سرادے کے ساتھ کہ ہمارے مومن بھائی جو اجنہ ہے ان کا مسکن ہے ان کی ایک آبادی آباد ہو جائے گی اور بیری کا درخت درود پڑتا ہے تو جتنے درخت ہوں گے اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پڑھنے کہ سوابی آپ کو انشاءاللہ ملتا رہے گا تو بیری کے درخت کو لگایا جائے دیکھیں آج یہودی گرکت کے درخت کو جنگی پیمانے پر خوب محنت کر کر کیوں لوگ لگا رہے ہیں اور آج ہم وہ درخت جو اسلام کی ایک پہچان اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اس کو ہم لوگ تباہ کرتے کار دیتے ہیں ایسا نہیں کریں بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے گھروں کے آس پاس زکاعت بیری کے درخت وہ لگائے تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں اس پر ظاہر فرمائے آمین فما من برحمتی کہ یا رحمہ راہی